سر یہ آج کی بات نہیں ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ جو ہمارا اوشری ہے ابھی کی ایجاد نہیں ہے وہ تو رشیمونیوں کے ٹائم سے چلی آ رہا ہے ہزاروں سال بلکل ہزاروں سال ہمارے جیسے دیوتاؤں کے بھی ویدے ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں ہمارے جیسے کتنے آئے وید کتنے چلے گئے وید لیکن ان ویدوں کے گرنت آج بھی موجود ہیں جنہوں نے مانو سیبا کے لیے کام اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں آپ کو کچھ چیزیں ایسی آجربید میں دے گئے ہیں وہ جن کو ہم رسائن بولتے ہیں رسائن مطلب جیون جینے کی کلا نمبر ایک انہوں نے دیا ترفلا پاورٹر رسائن ہے جو کھائے گا آدمی وہ کبھی بھی پچی سال سے زیادہ بودہ نہیں ہوتا بلکل صحیح بات جنگ رہے گا اور چون پراش دیا انہوں نے اب چون پراش میں بھی بہت ساری کمپنیاں بجنس کرنے لگی ہیں ہم ان سب کو ہاتھ جوڑ کر بولتے ہیں کہ اگر آئیر وید کو جندہ رکھنا ہے تو چون پراش کو اور ترفلا جیسی چیزوں کو یہ رسائن جو چیزیں ہیں ان کو زندہ رکھئے اور یہ جو ہے چون پراش صاحب اس کو کہتے ہیں چون رشی نے بنایا اور چون جڑی بوٹیاں ڈال کے بنایا یہ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے پوروز کھاتے رہے ہیں ایک چمچ سردیوں میں وہ رات کو کھاتے تھے نا نجلا نا جکھام نا گچھا سر اس کے بارے اب کانٹریڈکشن یہ ہے کہ شگر لیول اتنا بڑھا دیا ہے ان لوگوں کو جن کو تھوڑی شگر کے معاملے میں ایک تو ویراست میں جن کو شگر ملتی ہے ان کو ملتی ہی رہتی ہے ہیریڈٹری پرابلم بھی آیا ہے شگر تو چون پراش میں اتنا زیادہ شگر کنٹینٹ ہو گیا ہے کہ جو عوشدی ہو کم ہے شگر اتنی بھر دیا ہے تو ابھی ہمارے جو بید ہیں انہوں نے اس کو بنا دیا شگر فری اب جیسے آملے کی پٹھی میں اس کو تیار کرتے ہیں اور جہاں اس میں چینی ڈلتی تھی وہاں پہ انہوں نے ڈالا سٹیویا پاوڈر ہاں سٹیویا جو ہے نا جی وہ باڈی کے اندر ڈائیبٹیز کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور میٹھے کی پورتی بھی کرتا ہے سواد کی پورتی بھی کرتا ہے یہ آپ جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہو آج رابت جی بیٹھے ہیں تو باتوں میں بات آئی ہے جو میٹھی تلسی بولی جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے سٹیویا اب میٹھی تلسی کا اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائیبٹک پیشنٹ ہے یا آپ خود ہو تو ایک میٹھی تلسی جو آتی ہے اس کا پودا لاکے اپنے گھر پر لگا لے جی جیسے لیو ہوتا ہے ایک پتی ایک فرائی پن چائے میں ڈال کر پکائیے آپ کو ایک دو چمچ چینی کا مجا ہے آج اتنا میٹھا کر دیتی اس کو اگر پتی کو موں میں رکھ لو بھگوان نے اس میں سویٹنر دیا ہے اور وہ بھی بالکل شوگر پری کالری جیرو تو اس کو ڈال کے چون پراش بنایا اس کا نام دیا گیا ویدیوان سپیشل چون پراش پر شوگر پری فر ڈائیبٹک پیشنٹ تو وہ آج کی ڈیٹ میں شاید ہم سے اتنا بن نہیں پاتا اس کا اس کی خوشی نہیں ہوتی ہمیں اس کا بہت دکھ ہے کہ ہمارے دیش میں ڈائیبٹک پیشنٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اتنا زیادہ شوگر فری چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اسی لئے بڑھ گئی ہے کہ شوگر ہے بھئی کیا کریں یہ ایک بہت بڑا پرابیل جی جی آپ کو لگتا ہے سر اس میں ہم انڈینز بسیکلی یا انڈین کانٹینٹ کے جو لوگ ہیں وہ کعبز زیادہ استعمال کرتے ہیں پروٹین کم کھا پاتے ہیں عادتا بولیے یا پیسے کے لحاظ سے سستہ پڑتا ہے کعبز کھانا پیڑ بھرنے کے لئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ کھانے کی وجہ سے شوگر کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ڈیابیٹک ہونے کے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں فائبر نہیں ہے وہ نقصان ہو گئی ہوگا اچھا اب جتنی بھی چیز اب جیسے بہت سارے شوگر کے پیشنٹ آئے میٹھا ہی چھوڑ دیتے ہیں جی پتا چلا میٹھا بند ارے بھائی کون گھتا ہے گھڑ تو کھا لو تھوڑا باڈی میں نرجی بھی تو چاہیے اور ساتھ میں گھنے کا رس پی ہو کبھی 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 پی ہو میں یہ نہیں کہتا ڈیلی پی ہو لیکن کبھی کبھی پی ہو اور کبھی کبھی مینگو آتے ہیں وہ کھاؤ کبھی ایپل کھاؤ فروٹ تو کوئی ایسا ہے نہیں جو شوگر کے پیشنٹ کو منع کیا گیا ہو اچھا آئیرویت گرانتھوں میں لکھا گیا ہے کی اپنی باڈی بیٹ کے مان لو آپ کا وزن نبی گلو ہے تو آپ نو سو گرام فروٹ کھا سکتے ہو مطلب یہ اس سمیں لکھا گیا تھا جب لوگ حضم کر لیتا اب تھوڑا سا یہ نہیں دیکھنا کی نو سو گرام بول دیا جتنا آپ کھا سکتے ہو جیسے ایک ایپل لیلو یا ایک بنانا لیلو ایسے ایک ایک فروٹ کر کے ڈیلی چینج کرتے جاؤ تو اس سے شوگر لیبل کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے انرجی بھی ملتی ہے انرجی بھی یہی سب سیکھنے کے لیے سننے کے لیے میں آیا ہوں جی نہیں مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ شو میں آئے ہو اور آپ کو ہم بڑی دیر سے تلاش رہتے اور لیکن یہ ہے کہ آپ سے آج یہ چیز میں نے جاننی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو انرجی ہے جو آپ کا انرجی لیبل ہے ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے رات کے گیرہ بج رہے ہیں کہ پوری رات شوٹ کریں گے یہ جو یہ جو انرجی ہے یہ کہاں سے لے کے اس کے اندر تھوڑا سا بتائیے تاکی ہر پرسن جو آپ کو لائک کرتا ہے وہ اس کو جاننا چاہے سر انرجی تو ایسا ہے کہ جتنی انرجی لوگ اگر اس کو ایکسسائز میں تبدیل کر کے طاقت میں کنورٹ کر لیں تو سب سے مول منتر تو دیکھیں سر ویٹ ٹریننگ ہے مول منتر ویٹ ٹریننگ جب تک آپ ویٹ ٹریننگ نہیں کریں گے تب تک آپ کی مسلس ڈیولپنی ہوں گی مسل ڈیولپنی ہوں گی تو ہڈیوں کو نہیں پکڑیں گی دھلی ہو جائیں گی پھر وہ گل جائیں گی پھر طاقت ختم ہو جائیں گی ایک بار طاقت ختم ہوئی اس پھر دوبارہ نہیں آتی ہے انلیس انلیس آپ کے جیزا کوئی بدوان مل جائے اور وہ اس کو خوراک دے دے اور وہ خوراک ٹھیک سے استعمال کر کے پھر ویٹ ٹریننگ چالو کر دے ہم نے ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بنایا ہے ایک ایکس پلس گولڈ کیپسول اچھا جی مطلب وہ کیپسول ہم کہتے ہیں جس کی عمر چالی سے اوپر ہو گئی ہاں جی اور ہمیشہ تھکا تھکا رہتا ہے بلکل صحیح بات ٹوٹا رہتا ہے تو اس کے لیے بنایا ایکس پلس گولڈ کیپسول اچھا صاحب ایک کیپسول ڈیلی کھانا ہے صبح گہرہ بجے دس بجے جب بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ناشتہ کیا اس کے بعد ترانت وہ کیپسول کھاؤ اور دودھ پیو آفیس نکل جاؤ اچھا پورا دن باڈی ایکٹیو رہتی ہے انرزی رہتی ہے مسل سٹرانگ رہتے ہیں اور آپ کی جو اورزہ ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا شریر ہر وقت چست رہے اور چہرے میں چمک رہے تو وہ آپ یقین مانیے کہ جو انسان چھ مہینے ایک سال تک اس کو لیتا رہتا ہے اور بس اس میں ایک ہی پھنڈا ہے کہ سنڈے کو چھوڑ دائیں ہفتے میں ایک دن چھوڑ دو تاکہ ہم اڈکٹ نہ ہوں لیکن یہ آپ کی اندرونی شکتی دیماغی شکتی مردانہ شکتی ہر طرح کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتا ہے سیلز کو اور انسان کے اندر چیتنا بنی رہتی ہے زندگی کو اچھے سے جینے کی اس کے کانٹنٹ کیا ہوں گے موٹے موٹے والے جیسے تیسٹو سٹرون بڑھاتا ہے جیسے جیسے نا تیسٹو سٹرون کیا بڑھاتا ہے وہ بڑھاتا ہے شلاجیت شلاجیت سے تیسٹو سٹرون آپ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر فلمک ایسڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سفید مسلی وہ بیریہ کو تھک کر دیتی ہے اپنے بیریز کو تھوڑا ڈھک کر دیتی ہے تھک کر دیتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا گاڑا بنا دیتی ہے تو اس کے اندر پھر سپرم کاؤنٹ سٹرونگ ہوتا ہے تو صاحب جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا بلڈ اور بیریز کی کوالٹی ڈیسٹ ہو جاتی ہے اور ہر عمر میں اور جس کے شریر میں بیریز سٹرونگ ہے وہی تو بھی سم پتاما ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا پروڈکٹ بن گیا ہے پنجاب میں کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کر کے مانگو کہ کوئی انرجی بوشٹر دے دو وہ کہیں گے یہ تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن بہت ایفیکٹیو ہے کیونکہ اس میں اگر ہم نے گولڈ بھسم لکھا ہے تو کئی بھی ٹیسٹ ہو جائے وہ نکلے گا جو ڈالا ہے سفید مسلی سالب پنجا جائفل جمیتری کونچ بیج اور اس میں اشفگند شتابر ساری چیزیں ڈال کے ساتھ میں گولڈ بھسم کی پرپریشن دے یہ پورا آئرویدک جو انگریڈنٹ لکھے ہوتے اس کے اوپر اور ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے جیسے آپ بیٹھے ہو میرے سامنے میں کہتا ہوں ایکس پلس کو مت پڑو یہ تو نام ہے نام ہے ڈالو اشفگند کے فائدہ پتے لگے مسلی سفید لکھا ہے پتا چلے گا سالب مشری سالب پنجا وہ جب جب لوگ پڑھ رہے ہیں نا جی تو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اب جو کھالی پیٹ کیپسول کھاتے ہیں نا جی چھن 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 کرنے جن کو جلن پیٹ میں گیس ایسیڈیٹی کے لیے صبح صبح لوگ کے کیپسول کھیرے میں اب جو ملللہ کھالی پیٹ سبیرے کھڑی کھالو کھڑی بھی کھڑی بھی کھڑی بھی کھڑی سیم اس کو کھالو تو اس کو کھڑا کچھ نہیں نا نمک نامک کچھ نہیں چھلنا اور کھانا جو جیسے بھگوان نے دیا آجھا اگر نامک لگانا ہوتا ہے وہ نمکین بنا دیتا آج نمبو کو کیونکہ کھیرے کے اندر ساری وہ چیزیں ہیں اب پہلے ہم اس کو رگڑتے تھے اس کا جہر نکالتے اب تو نہیں نکالتے اب ایسے کھا جاتے اب ایسے کھا جاتے تب ہی لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کھاؤ کھاؤ دودھ بھی نہیں نکالتا میرے کھالتے نکالتا ہے سب نکالتا بھگوان نے اپنی چیز نہیں بدلی اس کی طرف سے اگر نیم کو نیمولی لگتی ہے تو نیمولی اگر مہنگو کے پیڑ کو کبھی اس نے سیو نہیں لگایا وہ مہنگویں لگایا اس نے اپنی طرف سے پورا رکھا ہو سر یہ کھیرہ ایسیڈ ریفلیکس کو بھی یوسفل ہوتا ایسیڈ ریفلیکس میں بلکل بلکل ایسی چیز ہے جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہا اس میں بہت فائدہ کرتا ہے اور اس میں ایک چیز اور بڑی کتنا بڑا سوال نکل کے آیا آپ کا میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اس کا مطلب میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں جو بینا دوائی کے آپ ایک مہینہ کرو گے بھولو گے تینکیو تینکیو گویل صاحب یہ آپ کو بھولنے ہی پڑے گا برطل میں رکھ دو تاکہ اس کا پانی نیچے تپک جائے تپک جائے رات بھر پڑا رہنے دو پانی تپکانے کا مطلب کیا ہے جو مولی کھانے سے گندی گیس بنتی ہے لوگوں کو ڈکاہ رہتے ہیں وہ پانی میں تپک گیا وہ ایک اوشد بن گئی پیور اوشد مولی اوشد بن گئی سویرے اس کو پانی میں دھولو اچھے سے دھو کے پھر اس میں کچھ نہیں لگا جو نمک لگانا ہے رات کو وہ سندھا نمک لگانا ہے جس کو راک سالٹ بولتے ہیں وہ کالا نمک پینک سالٹ جس کو پاکستانی لہوری نمک بولتے ہیں تو وہ بنتا بھی لاہور بھی ہے اور کہیں نہیں بنتا تو وہ نمک جو لگتا ہے تو مولی کا سارا پانی نکلا نمک کے سارے جو منرلز وہ اس میں آگے تو اس کو جب آپ کھالی پیٹ دھو کر کے کھاؤ گے سر اس کو تین چار دن کھالو زندگی میں ایسیڈ ریفلیکٹ ہونا بھر سر یہ تو آپ ایک ایسی چیز بولویں جو آج کے موڈن سائنس کے پاس بھی علاج نہیں ہے وہ وال لگا دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں پر وہ وال بھی فیل ہو جاتا ہے کر کے دیکھو نہیں نہیں سر میں جانتا ہوں کتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ایک بار اس کو کر کے دیکھو اگر فائدہ نہ ہوا تو کمنٹ میں بول دینا آگے کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کے اوپر اجمائی ہوئی بات ہے جو میں اتنی شدت سے کہہ رہا ہوں اس میں میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا کوئی روپیہ نہیں مانگا آپ کے گھر کی چیزیں گھر پر بناو یہ ایسی مطلب یہ ایک مطلب ہماری رام بان علاج یہ بجرنگ بانا ہے بجرنگ بلی جی جس کے اوپر رام کا ہاتھ یہ اس کا بانا ہے یہ کام کی چیز اور باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت سمجھدار سیانے ہیں اور گرم گرم جیسے ٹھنڈی بلکل برف ڈال ڈال کے شراب پیتے ہیں بیر پیتے ہیں اور اس کے ساتھ گرم 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 چلی چکن کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں صبح کی آسیڈ ہو گیا تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہی ہے صحیح پوچھتے ہیں پھر گویل صاحب کیا کریں دارو کو گرم کر کے پییں کیا اس میں کیا کرنا ہے سمپل چیز ہے چلو میں کہتا ہوں شراب ہے لوگ پیتے ہیں ایک دم تو دیکھا ہے کی پنجاب کے ہمارے سنی دیول صاحب ہیں وہ تو بالتی بھر کے بھر کے بھر شراب آتی فلموں میں آتی بھر بات کرو وہ کہتا پیتے نہیں پیتے نہیں تو مطلب یہ شراب جو لوگ پیتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو اس بھنا کھیرے کے رات کو کھیرہ نہیں کھانا چاہیے تو بھنا کھیرے کے سیلی بغیرہ لیلو اگر پنیر کی بات کریں تو پنیر کون سا ویجی بھو بھی تو نون ویج جا نا مطلب آوٹ آف ملک پردکٹ پشو کے پیتے پشو پیتے 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 کچھ ماس کھا رہے کیا پتہ اس بیچارے کو کون سی بیماری تھی بیلک صحیح بیلکل سیل اپنے اندر بھی ڈیویلپ ہو جاتی آج کی ڈیویلپ کتنے لوگ ہیں جو ڈیابیٹک ہیں اور ان کو کو کھاندان ہی نہیں ہے ویسے ہو گیا ویسے ہو گیا سر بڑی ہی رو کو لے آتے سر آپ میری دکان من کرا دو کے سر نہیں آپ کی دکان چلتی اسی سے ویکے نیوز راشتر کے نام